اسلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں صدای حق کشمین نیوز چینل میرپور تین رکنی کار چور گروگ رفتار بیس لاکھ کی گاریاں برامد اس حبر کی تفصیلات سے قبل ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بلائکن کو ضرور دبائیں میرپور ایرفان سلیم سینئر سپریڈینڈ پولیس زلہ میرپور نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بتایا ہے کہ آج رات میرپور میں دو مختلف مقامات سے دو کاریں چوری کرنے کے واقعہ درونما ہوئے پہلے واقعے کے دوران رات تقریباً دو بجے کار نمبر ایم آر ای بی سات سو چھے سٹھ ٹیوٹا کرولا ٹو ڈی مارڈل دوہزہ تین مالیت دس لاکھ روپے مسمی شہزاد احمد والساد علی کوم گجر ساکھنا سیکٹر ایف ٹو میرپور کے گھر سے چوری ہوئی جبکہ دوسرے واقعے کے دوران مزید ایک کار نمبر ایلی ایف ستاون پینتالیس ٹیوٹا کرولا ٹو ڈی مارڈل دوہزہ سات مالیت دس لاکھ پچاس ہزار پہ رات تقریباً تین بج کر تین منٹ پر مسمی افضال حسین والنور حسین کوم جٹ ساکن سٹاف کالونی میرپور کے گھر کے باہر سے چوری ہوئی پہلی چوری ہنوالی کار ایم آر ای بی سات سو چھے سٹھ کے مالک شہزاد احمد نے رات دو بج کر پچیس منٹ پر پولیس کو کار چوری کے واقعہ کی اطلاع دی جس پر فوری طور پر ناکہ بندی کروا دی گئی دوران ناکہ بندی تقریباً تین بج کر تین منٹ پر کار نمبر ایم آر ای بی سات سو چھے سٹھ خالقہ باد چیک پوس پر چور سمیت پکڑ لی گئی کار چور محمد آسم وال محمد عظم کوم مغل ساکنا خان کا کٹیرہ چڑوئی نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اس کے مزید دو ساتھی بھی ہیں جنہوں نے سٹاف کالونی سے مزید ایک اور کار چوری کی ہے اس اطلاع پر دوسری چوری انوالی کار کی تفصیلات حاصل کر کے فضل رحمان سب انسپکٹر ایڈیشنل ایسا چو تھانا پولیس سٹی میرپور نے ملزمان کا تحقب شروع کر دیا اور تھانا پولیس چڑوئی کی مدد سے دونوں ملزمان وقار احمد والد حالد حسین کوم مغل ساکن ہانکا کٹیرہ چڑوئی اور راجہ منور حسین والد راجہ محمد اقبال کوم راجبود ساکن چڑوئی کو گرفتار کر کے ان کی نشاندے پر دوسری چوری شدہ کار نمبر ایلی ایف ستاون پہنتالیس ٹیوٹہ کرولہ بھی برامت کر لی ہے اس طرح پولیس کی بروقت کاروائی کے نتیجے میں کار چوروں کا تین رکنی گرو گرفتار ہو کر دونوں کاریں برامت ہو چکی ہیں ملزمان نے دورانے تفتیش کار چوری کی مزید واردادوں کا بینکشرف کیا ہے ملزمان نے دورانے تفتیش کار چوری کی مزید واردادوں کا بینکشرف کیا ہے